اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور نوشین اپنی چینل پر اپنے سبی لیسنرز کو ویلکم کہتی ہے اے لیسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفنا کہانیوں کو کتنا انچوائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دے آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت دلچسپ خوفنا کہانی لکھ رہی ہوں اور یہ خوفنا کہانی بھیرا سے میرے ساتھ ساجد شیئر کر رہے ہیں ساجد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفنا کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آن سے پانچ سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں کا علاقہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں بہت قدیم اور پرانا ایریا ہے وہاں پر جو گھروں کی سٹائل ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں بہت قدیم سٹائل کی وہاں کی کنسٹرکشن ہے ہم لوگوں کا جو گھر ہے اس کے ساتھ ہی ایک گلی ٹرن ہوتی ہے اور وہاں پر بیک سائیڈ پر کچھ بیران جگہ ہے درخت ہیں یعنی وہاں پر خالی جگہ ہے وہاں پر کچھ دنوں سے بڑی عجیب سی لوگوں کو یہ شکایت محسوس ہو رہی تھی کہ وہاں پر رات کے ٹائم کوئی عورت دیکھی جاتی ہے اور وہ جو عورت ہے وہ بقاعدہ لوگوں کو بلاتی ہے اور بلا کر ان ویرانوں کی طرف لے جاتی ہے بہت سے لوگ وہاں پر بے ہوش بھی ہوئے ہم لوگوں نے بھی ایسی بہت سے باتیں سن رکھی تھی میں اور میرے دو تین دوست ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ جا کر اس جگہ کو دیکھ کر آتے ہیں جہاں سے ایسی کہانیے منصوب کی جا رہی ہیں ہم دینوں دوست اثر کے بعد کا ٹائم تھا اب یہ مغرب نہیں ہوئی تھی جیسے ہم لوگ اس طرف گئے جس طرف لوگوں نے یہ باتیں کی ہوئی تھی کہ وہ اس ویرانے کی طرف سے وہ عورت آتی ہے بقاعدہ اور لوگوں کو رات کے ٹائم بلا کر ادھر لے جاتی ہے روح بدل بدل کر وہ اکثر اس جگہ پر پھرتی ہے ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا ہمیں وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا وہاں پر درختوں کی بلکل بیک سائیڈ پر ایک ٹوٹا ہوا بلکل ٹوٹا ہوا چھوٹا سا کمرہ تھا وہ اس حد تک خستا تھا کہ اس کا جھت بھی گرا ہوا تھا اور اس کی آگے والی ایک دیوار بھی گری ہوئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے بہت عرصہ پہلے شاید یہاں پر کسی نے کوئی کمرہ بنایا اور وہ سائز میں بھی بہت چھوٹا تھا ہم لوگوں ادھر ادھر جھانکنے لگے مزاق کرنے لگے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے فضول میں لوگوں نے ایسی باتیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں وہاں پر ایک دیوار کے ساتھ ہم تینوں دوست کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی میں نے لزرٹ دیکھ کی چھپکلی اس کا رنگ عام گھریلی جو چھپکلی ہیں ہم دیکھتے ہیں ان سے بہت مختلف تھا وہ پلکل ریڈ کلر کی لگ رہی تھی اور سائز میں بھی بہت بڑی لگ رہی تھی میں اس کو دیکھے تھوڑا در کے پیچھے ہٹا پیچھے جب میں ہٹا تو میں نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو مارنے کے لیے جیسے اس کی طرف پتھر پھینکا اس کو پتھر مارا اس کے پاؤں کے اوپر وہ پتھر لگا اور ایسا لگا کہ اس کا آدھا جو پاؤں ہے جیسے وہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ ایک دم سے بھاگی اور ان ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے پیچھے چھپ گئی میں نے اس کو اس غرش سے مارا تھا کہ وہ بہت دیکھنے میں بہت زیادہ عجیب اور بہانک سی لگ رہی تھی کہ یہ کسی کو کاٹ نہ لیا کسی کو نقصان نہ پنچائے تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ گھر آگے موسم اچانک سے خراب ہو گیا سردیوں کا موسم تھا اور اکثر بادل ہی بنے رہتے تھے ایک دم سے بہت شدید بارش شروع ہو گئی ہم لوگ جیسے کہ عموماً سردی کا موسم میں جلدی ہی سب اپنے اپنے بستر میں چلے جاتے ہیں میری بہنے اور میری امی ایک کمرے میں سوتی تھی میں اور میرے ابو ایک کمرے میں سوتے تھے ہم سب اپنے اپنے بستر میں تھے باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی سہن میں بارش کے برسنے کی آواز آ رہی تھی رات ساڑھے بارہ بچے کا ٹائم تھا ہم لوگوں کے گیٹ پر دستک ہوئی پہلے کسی نے ہاتھ سے ہم لوگوں کا بارے بارہ بچے کا ٹائم تھا باہر اتنی تیز بارش سردی کا موسم اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے جیسے ہی میرے فادر اٹھنے لگے میں نے یہ کہا کہ آپ رہنے دیں میں جا کر دیکھتا ہوں میں نے پہلے کمرے سے باہر نکلا تو برامدے میں ہی کھڑے ہو کر پوچھنے لگیا کہ باہر کون ہے آگے ہم لوگوں کا سہن تھا بارش تیز تھی مجھے کوئی جواب نہیں آیا پھر جیسے ہی میں بارش میں بھاگتا ہوا اپنے ادھر گیا گیٹ کی طرف میں نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے مجھے کوئی جواب نہیں آیا میں نے تھوڑا سا گیٹ کھول کر دیکھا باہر جھانک کر دیکھا تو گلی کے کونے پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جیسے میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا اتنی رات کو ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم بارش میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا مجھے بہت عجیب لگا وہ ہمارے گھر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی میں نے جب دیکھا وہ اس نے مجھے اشارہ کیا اپنی طرف بلانے کا میں نے ڈر کے دروازہ بند کر دیا نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں علاقے کے لوگوں کی بات آگئی کہ یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پر کوئی عورت آتی ہے مختلف روپ لے کر وہ رات کے ٹائم لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ ان ویرانوں میں لے جاتی ہے اور ان کو نقصان پنچاتی ہے میں نے جلدی سے گیٹ بن کیا جیسے ہی میں پیچھے پلٹا پیچھے ابھی مجھے ایسے اگدم سے میں پیچھے پلٹا تو ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ بلی کہاں سے آئی اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی بلی کو دیکھ کے میں ڈر گیا اور میری چیخ نکلی جب میں نے اگدم سے میں چیخا تو وہ بلی ہمارے سین سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں میں اوپر چلی گئی میں فوراں بھاگتا ہوں اپنے کمرے میں آیا میں نے یہ بات آ کر اپنے فادر کو بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سو جاؤ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا وہم ہوگا میں سو گیا اگلے دن صبح نارمل ہم لوگ جا کے بلکل کوئی ایسا مجھے فیل نہیں ہوا کہ رات کو میں نے امی سے بھی یہ بات شیئر کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تم یہ ساری باتیں سن کر آئے ہو تو اس لئے تمہارا وہم ہوگا مغرب کا ٹائم تھا میں نے امی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کچن میں ایک دم سے اس طرح سے آواز آئی جیسے چھن چھن کی آواز ہوتی ہے میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کے گھر میں کسی لڑکی نے کوئی پائل پہنی ہوئی ہے تو امی کا یہ کہنا تھا نہیں عید کے علاوہ تو کبھی ہمارے گھر میں کبھی کسی بچی نے یہ لڑکی نے پائل نہیں پہنی تمہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے واضح مجھے پائل کے چھنگنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ آواز بھی ہم لوگوں کے سہن میں سے آ رہی تھی جیسے ہی میں اپنے سہن میں باہر جھنکا مجھے ایسا محسوس ہوا ہم لوگوں کی جو سہن کی دیوار تھی جو چھت کی اوپر والی دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے جیسے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے پاؤں کی ایڈین جو ہے وہ دیوار کے ساتھ اس طرح سے مار رہی تھی کہ پائلوں کی آواز نکل رہی تھی اندیرہ ہونے کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کون ہے بس ایسا محسوس ہوا مجھے کہ وہاں پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے میں بھاگتا ہوا امی کے پاس ساہر میں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے ذہن کی دیوار کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہے اور وہ اپنے پاؤں اس طرح سے دیوار کے ساتھ مار رہی ہے کہ اس کی آواز آ رہی ہے امی نے فوراں باہر جھانک کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا امی نے مجھے کہا تم اتنا وہم کیوں کر رہے ہو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں اس کو وہم کیسے کہہ دیتا حسب معمول سارا ٹائم گزر گیا کھانا کھایا پھر اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے میں اپنی کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور ابو باہر ٹی وی لاؤنچ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے آج بھی تھنڈ کافی زیادہ تھی باہر ہیٹر بھی چل رہا تھا ایک دن سے میں جاگ رہا تھا مجھ ایسا لگا میرے کمرے میں میری چھوٹی سسٹر آئی ہے اور آ کر سامنے بیٹ پر بیٹھ گئی ہے اور بڑے بیہانک انداز سے مجھے دیکھ کر ہسنے لگ گئی ہے میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اس طرح سے کیوں ہس رہی ہو اس طرح میں اس کی آنکھیں بہت عجیب لگ رہی تھیں اور اس کی ہسی کا سٹائل بہت زیادہ بیہانک تھا وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی کبھی موہ کی اوپر ہاتھ رکھ کے آنکھیں نیچے کر کے میں ایک طرف دیکھ کر ہستی تھی اور کبھی بیہانک ہسی ہس رہی تھی میں نے اسے دو دفعہ ڈانٹا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں ایسی کیوں کر رہی ہو اس کے باوجود وہ ہستی جا رہی تھی اس کی ہسی کی آواز بھی بہت زیادہ عجیب تھی میں فوراں سے باہر بھاگا اور میں نے امی سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ مجھے تنگ کر رہی ہے ابھی میں امی کو یہ کہنے کے لئے ان کے کمرے میں گیا تو میری دونوں بہنیں میری امی کے ساتھ تھی میں نے امی سے کہا کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ میری چھوٹی سسٹر کمرے میں آئی ہے اور سامنے آ کر بیٹ پر بیٹھ کر ہسنے لگ گئی ہے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں تھر تھر کام پر آتا کہ میری دونوں بہنیں تو امی کے پاس ہیں پھر ادھر میرے والے کمرے میں آ کر کون بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ کر کون ہس رہا تھا میں نے امی سے صاف کہا کہ میں نے اس کمرے میں نہیں سونا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے ادھر آپ کے پاس ہی سونا ہے تم ہی کہیں کہنا تھا ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹھ پر سو جاتے ہیں تم سامنے صوفے پر سو جاؤ تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا رات ساڑھے بارہ پونے ایک بجے کا ٹائم تھا سب اپنے اپنے بستر میں تھے میں صوفے پر سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گی ہم لوگوں کے کمرے میں زیرو بلپ جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا صوفے کے اوپر سے کسی نے بہت زور سے اچھال کے پھینکا ہے اتنی زور سے مجھے کسی نے صوفے کے اوپر سے اچھالا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جیسے ابھی بھی صوفے سے تھوڑا سا انچا ہوں وہاں پر مجھے کوئی بیٹ نظر نہیں آ رہا تھا وہ ایک بالکل اندھیرہ سا کمرہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس ایک بہت بہانک عورت کھڑی ہے اس کا چہرہ مجھے پتہ نہیں کیسے نظر آ رہا تھا اتنے اندھیرے میں اس کے چمکتی ہوئی آنکھ اور اس کا بہانک چہرہ وہ میرے اوپر کچھ پڑھ کے پھوک رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی کھینچ رہا ہے اپنی طرف ایک دم سے میری چیخ نکلی اور میں صوفے سے نیچے گر گیا میری چیخ کی آواز سن کر امی اور میری بہنیں جا گئیں میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کام پر آ تھا اور رونے لگ گیا کہ مجھے ابھی کسی بہت بہانک عورت نے ڈرائیا ہے امی بہت زیادہ پریشان ہو گی مجھے بہت سخت بخار ہو گیا تھا پھر میں ادھر ہی سویا ہوا تھا مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا میرے اوپر جیسے پانی کے کترے گر رہے ہیں میں نے امی سے کہا کہ میرے اوپر کوئی پانی کے کترے گرارہا ہے امی نے بھی دیکھا میرے اوپر پانی کے کترے تھے اب یہ کام بڑھتا ہی جا رہا تھا امی نے ابو کو فورا جگایا انہوں نے یہ ساری بات بتائی کہ اس کے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات ہو رہے ہیں کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چھت کی دیوار پر بیٹھا ہے اور کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دھرا رہا ہے جس سوفے میں میں لٹا ہوا تھا جب وہاں سے مجھے اٹھا کر بیٹھ پر لٹایا گیا تو میرے نیچے جہاں پر میں سوفے پر لٹا ہوتا وہاں پر ایک بہت لمبا کالے رنگ کا بال تھا سر کا بال ہمارے گھر میں کسی کے بال اتنے لمبے نہیں تھے جتنی سوفے کی لمبائی تھی اس لمبائی جتنا ایک کالے رنگ کا بال اس سوفے کی اوپر تھا امی نے بڑے احتیاط سے اس بال کو اٹھا کر ایک شوپر میں بند کر دیا ساری رات میں ڈرتا رہا مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کبھی کونے میں کھڑی ہوئی کوئی عورت نظر آ رہی ہے اور کبھی کسی کی خوفناک آوازیں میرے کانوں میں گونچ رہی ہیں اور اپنی بہن کا ہستا ہوا وہ خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے اگسے جا ہی نہیں رہا تھا میرے پاس سب تھے ابھی ابو اور امی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے میرے اوپر دم کر رہے تھے میری آنکھ لگی ابھی وہ پاس بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے پھر میری آنکھ کھلی مجھے ایسا لگا کہ میری امی اور ابو کے پیچھے پھر وہ کھڑی ہے میں نے پھر چکھنا شروع کر دیا سب گھر والے بہت پریشان تھے ساری رات میرا یہی حال رہا اگر آنکھ لگتی تھی تو خواب ڈرانہ آتا تھا اور ڈرانہ خواب میں بھی وہی عورت نظر آتی تھی ابو نے یہی کہا کہ صبح مجھے پیر صاحب کے پاس لے کر جائیں گے کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بخار بھی بہت زیادہ تھا جیسے کیسے وہ رات گزری ڈر خوف میں میں نے وہ رات گزار دی اگلی صبح میں اتنا نڈھال تھا کہ میرے سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا بڑی مشکل کے ساتھ مجھے امی نے میری بہنوں نے ابو نے سہارا دے کر اٹھایا میں نے ناشتہ کیا اور وہی پر میں ٹی وی لاؤنچ میں ہی بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کے سوفے کے نیچے دو آنکھیں چمک رہی تھیں دن کی روشنی میں میں نے یہ دیکھا پہلے وہ آنکھیں بہت بڑی لگ رہی تھیں جب میں نے غور کیا تو وہی کالی بلی جو ایک دم سے میرے سامنے آئی تھی وہ ہم لوگوں کے سوفے کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے اسے دیکھا تو میں پھر در گیا میں نے کہا امی یہاں پر بلی ہے جیسے میری امی کچن میں سے باہر نکلی وہ بلی وہاں سے غائب ہو چکی تھی نہ وہ بھاگ کر پرامدے میں سے باہر سہن میں گئی اور نہ ہی اس کو کسی نے بھاگتے دیکھا میں بہت زیادہ پریشان تھا اتنے میں ابو آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے بڑی مشکل کے ساتھ میں ابو کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک وہاں پر پیر صاحب تھے ان کے پاس گیا وہ بال بھی ہم لوگ ساتھ لے گئے جیسے میں ان کے پاس گیا انہوں نے میرے اوپر دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت بہانک آفت اور چڑیل کا میرے اوپر سایا ہو گیا ہے اور وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے انہوں نے میرے سے ساری بات پوچھی کہ ایسا تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے میں نے انہیں وہ ساری بات بتائی کیسے ہم دوست وہاں پر گئے تھے اور کس طرح سے ہم نے وہاں پر ایک لیزرٹ کو دیکھا تھا چھپکلی کو دیکھا تھا میں نے اس کو پتھر مارا تھا اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ واقعات شروع ہو گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہانک چڑیل اس ٹائم اس روپ میں تھی اور تم نے جب اس کی اوپر حملہ کیا تو وہ اپنا بدلہ لینے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی تھی پھر ان کو جب وہ بال دکھایا گیا تو وہ بال دیکھ کر سمجھ گئے تھے وہ بال عام انسانی سر کے بال جیسا نہیں تھا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جسے بلکل پلاسٹک کی کوئی وائر ہوتی ہے بلکل باریک اور بہت عجیب و غریب سا موٹا سا وہ بال تھا اور بہت لمبا تھا پیر صاحب نے فوراں کہا کہ اس بال کو جا کر نہر میں پھینکنا ہوگا انہوں نے اس کے اوپر کچھ پڑ دیا اور ہم لوگوں کو بھی دم کر کے تعویز دے دی ہے جیسے ہی ان کا تعویز میرے گلے میں میں نے پہنا مجھے کچھ سکون حاصل ہوا جسم میں جیسے طاقت سی آ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ مغرب سے پہلے پہلے ہمیں یہ بال ایٹ اینی کاؤسٹ کسی نہر میں جا کر بہانہ ہوگا ابو میں اور ہم لوگوں کے مامو مامو کو بھی کال کر کے بلالی تھی وہ بھی وہیں پڑتے تھے مامو بھی آگے اب ہم تینوں بائک پر جا رہے تھے نہر کی طرف جیسے ہی ہم لوگوں نے نہر کی طرف جانا شروع کیا ابھی ہم نہر پر بلکل پہنچے ہی تھے ہمیں ایسا محسوس ہوا ہم لوگوں کے موٹر بائک کے پیچھے بہت بھیانک کالے رنگ کا کتہ بھاگ رہا ہے اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا ایک دم سے بھاگتا بھاگتا جیسے ہی اس نے ہم لوگوں کو کراس کیا ہم لوگوں کے بائک کو کراس کیا وہ غائب ہو گیا ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے لیکن پیر صاحب نے ہم لوگوں کو تعویز دیئے تھے ہم لوگوں نے وہ بال جب شاپر جس شاپنگ بیک میں تھا جس شاپر میں وہ تھا جب اس کو کھول کر نہر میں پھینکا ابھی ہم نے وہ نہر میں پھینکا ہی تو وہ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے بلکل باریک سا سامپ رنگتا ہوا پانی میں جاتا ہے اور وہ غائب ہو گیا ہم لوگ فوراں بائک پر بیٹھے اور پیر صاحب نے سختی سمینا کیا تھا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہم بائک پر فوراں وہاں سے نکل پڑے اور پیچھے سے انتہائی خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں جیسے کوئی بہت بیہانک آواز میں چیختہ ہے اور وہ چیخوں کی آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ فوراں گھر آ گئے پھر شام کا ٹائم ہو گیا میں بہت زیادہ گھبرایا اور ڈرہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا آج وہ کس طرح سے اپنا بیہانک روپ مجھے دکھائے گی میں بہت خوف زدہ تھا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جو برامدہ تھا اس کے پردے بھی اٹھائے ہوئے تھے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے اوپر سے ایک عورت اتری ہے اور وہ اس طرح سے چل رہی ہے جیسے اس کے پاؤں پر زخم ہے بڑی مشکل سے وہ چلتی ہوئی بہت مشکل سے چلتی ہوئی پہلے کھڑی ہوئی ہے سین میں اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا ہے اور پھر وہ چلتی ہوئی ہم لوگوں کے ایک گیٹ سے باہر چلی گئی ہے جب میں نے اس عورت کو دیکھا میں چھیکنے لگ گیا میرے گھر والے آئے میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی کہ سیڑھیوں سے ایک عورت اتری ہے بہت بیہانک اس کا چہرہ تھا اور وہ اس طرح سے چل رہی تھی جیسے اس کے پاؤں پر کوئی زخم ہے اور چلتی ہوئی وہ گیٹ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی اس رات دوبارہ اس رات میں بہت سکون سے سویا مجھے کوئی ڈر بھی نہیں لگا نہ ہی مجھے کسی نے آ کر ڈھرایا اگلے دن پھر امپیر صاحب کے پاس ان کو دوبارہ دم کروایا اور ان کو یہ بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تم لوگوں نے وہ بال وہاں پر نہر میں بہا کر آئے تھے تو وہ تم لوگوں کی گھر سے نکل گئی ہے لیکن مجھے پھر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ چالیس دن تک وہ تمہارے تقمے رہے گی ہو سکتا ہے وہ دوبارہ تم پر حملہ کرے تم کوئی ایسی آواز سنو جس کے تمہیں پہچان نہ ہو تو اس پر بالکل بھی آنسر نہیں کرنا اگر تمہیں کوئی شخص کسی بھی روپ میں اپنے پاس بلائے جس کو تم نہ جانتے ہو تو تم نے اس کی طرف بھی نہیں جانا مجھے یہاں تک کہا گیا تھا کہ تم نے چالیس دن اپنی گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا میں نے بہت حفاظت کی بقائدگی کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل کیا قرآن پاک پڑا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نماز کی پابندی لازمی ہے چالیس دن تک لگاتار میں نماز پڑھتا رہا باوضو رہا اور اللہ کا شکر ہے چالیس دن کے بعد مجھے دوبارہ اس چیز نے نہیں ڈرائیا درمیان میں ایک سے دو دفعہ میرے دوست آئے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جب تمہارے گھر کی طرف آتے ہیں شام کے ٹائم تو ایسا لگتا ہے تم لوگوں کے گیٹ کے پاس کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے جب نزدیک آنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تم لوگوں کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور جب ہم لوگ تمہارے گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو تم لوگوں کا گیٹ بند ہوتا ہے ایک دفعہ میرے ایک دوست نے کہا کہ مجھے کوئی کام تھا نو بجے انہی چالیس دنوں کے دوران کی بات ہے وہ میرے گھر آیا اس کو میرے ساتھ کوئی کام تھا رات کے نو بج رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے واضح دیکھا ہے کہ تم لوگوں کے ڈرائنگ روم والے دروازے کے پاس کوئی عورت کھڑی ہے جیسے میں تمہارے گھر کے قریب پہنچا ہوں وہ غائب ہو گئی پھر میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں تمہارے گھر آؤں میں وہی سے واپس اپنے گھر چلا گئی یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ساجد آپ کا آپ کی زندگی کہانی بہت ہی زیادہ بیہانک اور خوفناک تھی اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے لسنرز پلیز یہ مزاق مس سمجھا کریں اگر کسی کو کوئی ایسی غیر مری مخلوق نظر آتی ہے کوئی سپر نیرشنل ایسی انٹیٹی نظر آتی ہے تو تب ہی کوئی بات کرتا ہے یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہوتی رڑکے بھاگ پڑھتے ہیں وہاں پر تزدیق کرنے پھر وہاں پر اپنے طور پر ایکسٹرا وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا مت کیا کریں بہت سے جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھپکلی کے روپ میں بھی اکثر یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایسی ہی چیزوں کے روپ لے کر آتی ہیں اپنا خیال رکھا کریں باوزو رہا کریں نماز کی پبندی کیا کریں آیتر کرسی پڑھا کریں اور درود پاک کا ورد رکھا کریں درود پاک اپنے اوپر پڑھ کر بھوکتے رہا کریں تو آپ کے ساتھ درود پاک کی رحمتیں اور برکتیں رہیں گی اور کوئی بھی غیر مرے مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفنا کہانی کیسی لگی میرے وہ لسنرز جو میرے چینل کی خوفنا کہانیوں کو سنتے ہیں مگر ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں روشین ویڈ کے نیم سے میری فیس بک آئی ڈی ہے اپنی فیس بک کا لنک بھی میں دسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آپ لوگ دسکرپشن باکس میں دیئے گی ایمیل آئی ڈی پر اپنی خوفنا کہانییں بھی میرے سے شیئر کیا کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفنا کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا روشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نکھے بات